اسلام علیکم کیوں نہ اپنی پیاری پیاری بہنوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اپنے گھر میں بنائیں اور تاریفیں لوٹیں اچھا جی اب ہم چلتے ہیں اپنے انگریڈینٹس کی طرف اپنی ریسپی کے انگریڈینٹس کی طرف یہاں پہ میں نے لیا ہے ہاف کےجی چکن چکن میرے پاس ہڈی والی اور بونلس دونوں ہیں اس کے علاوہ میں نے یہاں پہ لیا ہے ون کپ دہی دہی میں پانی نہ ہوں کوشش یہ کریے گا اس کے علاوہ میں نے یہاں پہ لیا ہے ہاف کپ کریم میں نے آل پرس کی استعمال کی ہے آپ کوئی بھی برینٹ لے سکتے ہیں اب چلتے ہیں اپنے سپائسیز کی طرف یہاں پہ میں نے لیا ہے ہاف ٹی سپون سالٹ ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ہاف ٹی سپون وائٹ پیپر سفید میرز آپ اس کے بھی کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون بلیک پیپر کوٹی ہوئی ہے پاوڈر نہیں ہے اس کا ہاف ٹی سپون چاٹ مسالہ ہم ہاف ڈالیں گے ہاف ٹی سپون بھر کے جنجر گارلک پیسٹ ہاف ٹی سپون بھنا کوٹا زیدہ ٹی روست اور ہاف ٹی سپون دھنیا پاوڈر اب اس کے اندر ہم کریں گے ایک ایک کر کے سارے سپائسیز ایٹ پہلے ہم ڈالیں گے سالٹ اس کے بعد ہم ایٹ کریں گے جنجر گارلک پیسٹ آپ لوگ جنجر گارلک کو کرش کر کے بھی فریشلی بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور اب میں ایٹ کروں گی دہی اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے ایک ایک کر کے سارے مسالہ آپ نے اس کے اندر ایٹ کرنا ہے کرنے ہیں اچھا جی اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بہنوں کس بات کا دے کر رہی ہو تو اٹھو جاؤ چینل کو سبسکرائب کرو یا لیٹے لیٹے بھی کر سکتے ہو سبسکرائب بھائی بس خالی بیل ایکن کو پریس کرنا ہے سبسکرائب جو نیچے لکھا رہا ہے اس کو گری کرنا ہے اور بس آنے والی میری ہر ویڈیو آپ تک پہ پہ پہنچے گی سب سے پہلے کیونکہ 15 ڈیسامبر کو آنے والا ہے ایک ہیوچ گیو اووے تو دیر کے اس بات کی اس میں پارٹی سی بیٹ بھی تو کرنا ہے تو اس لئے سبسکرائب کر لیں بس میں نے یہاں پہ ساری چیزیں کر لی ہیں ایڈ اس کے بعد میں اس کو اچھے سے کروں گی مکس اور کوشش کیا کریں کہ ہینڈز کا استعمال کریں بھلا گلوفز پہلیں یا بھلا گلوفز بھی ہینڈ استعمال کر سکتے ہیں تاکہ ہاتھ ساب کو اندازہ ہوتا ہے کہ مسارہ کہاں مطلب لگ رہا ہے چکن کو صحیح سے لگا ہے بس اس کو ہم لوگوں نے کر دیا ہے اس کو میں آپ رکھوں گی دو سے تین گھنٹے فریج میں اگر آپ لوگوں کو جلدی ہے اور مطلب کہ جلدی آپ لوگوں نے اس کو پکانا ہے تو کم سے کم آدھے گھنٹے کا ریسٹ اس کو لازمی دیں اس سے پہلے نہیں پکائیں اس سے پہلے پکائیں گے تو چکن کے اندر تک فلیور نہیں جائے گا یا اگر آپ کو مطلب کہ جلدی ہے تو آپ چکن کے اندر نہ فوقس اندر نہ بنا دیں تھوڑے نشان نہ کر دیں لیکن مسارہ اس کے اندر چلا جائے اچھا جی اب میں اس پہ کرلوں گی کلین ریپ میں ویٹ اور ملتی ہوں آپ سے تین گھنٹے بار اور موسٹ ہو گئے ہیں تین گھنٹے چکن کو میرینیٹ ہوئے اب یہاں پہ میں ایک فرائی پین کے اندر ایٹ کیا ہے ٹو ٹی بل سپون اویل اچھا اس کے بعد ام میں اس کے اندر ایٹ کروں گی ٹی بل سپون بٹر بٹر انسالٹی یوز کرا ہے آپ سالٹی بھی لے سکتے ہیں اچھا اگر آپ لوگوں نے بٹر اس میں یوز نہیں کرنا تو آپ لوگوں کے لیے ٹو ٹی بل سپون اویل بھی کافی ہے ایکسٹر اویل نہیں ڈالیگا نہیں تو بٹر ڈال دیجئے گا وانا بٹر اسکپ کر دیجئے گا اب اس کو ہم جب تک ہمارا بٹر ملت ہو رہا ہے اس کو جب تک ہم کریں گے گرم اچھا سا جب تک ہمارا بٹر یہاں پہ ہو جائے گا ملت بہت ایجی سی ریسی پی ہے بہت مزیدار بنتھی اپنے خرم میں ضرور ٹرائے کریں ضرور مجھے ضرور اینسٹرگرام کا ہنڈل میرے یہاں پہ نیچے شو ہو رہا ہوگا مجھے ماند آکے ضرور پکچور سینڈ کریں گا یہاں پہ مارا اوئل ہو گیا ہے کرام اور ہم یہ چکانیں اینا پہلی ہم نے اس کے پیسز ڈالنے ہیں مرینیشن کا مسالہ نہیں ڈالنے ایک کے کھرکی پیسز آپ لوگوں نے اس کے اندر ایٹ کرنے ہیں یہ دیکھیں ایسے مسالہ نہیں ڈالیے گا کیونکہ ہم پہلے کریں گے چکن کو فرائے اس کے بعد ہم دوسرا پروسس کریں گے یہاں پہ ہم نے سارے پیسیس ایٹ کر دیئے ہیں اور ان کو ہم کریں گے فرائے اور ہم نے جو فرائے کرنا ہے وہ ہم نے کرنا ہے میڈیوم ٹو لو فلیم پہ کیونکہ ہم لوگوں نے چکن کو کوک بھی کرنا ہے اور یہ جو میرینیشن بچا ہے جو مسالہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو بھی ہم آگے کام میں لیں گے اچھا جب تک یہاں پہ چکن فرائے میں یہاں پہ مرینیشن تیار کر لیتی ہوں جو مرینیشن ہمارے پاس بچا تھا اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے ٹو ٹی بل سپون کریں گے جو کلی ہم نے پہلے ایٹ کر لیتی اس کے اندر ہم اور ایٹ کریں گے ٹو ٹی بل سپون کریں گے اور پھر اس کو اچھے سام کریں گے مکس اس سے بنائیں گے ہم اس کی گریوی کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو مدلک کے گریوی چیز کھاتے ہیں تو جو مخمالی چکن میں آپ کو ریسپی دے رہی ہوں اس میں ہوگی ہلکی سی گریوی اور اس کے پاک میں اس کے اندر ایٹ کیا ہے ون ٹی بل سپون کسوری میتھی ڈرائی میتھی ہوتی ہے کسوری وہ میں نے ایٹ کری اس میں ون ٹی بل سپون آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کنسسٹنسی ایسی ہونے چاہیے اگر یہ بہت زیادہ گاڑا ہے تو اس کے اندر آپ ون ٹی بل سپون یوگرٹ بھی ایٹ کر دیجئے گا لیکن میرا ٹی بلکل صحیح ہے اب میں اس کے اندر چارٹ مسالہ ایٹ کر رہی ہوں جب میں نے چکن کے میرینیشن سے تھوڑا سا بچا رہا تھا وہ میں اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں اس کو کریں گے اچھے سے مکس اور اب چلتے ہیں اپنی چکن کی طرف اور دیکھتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر میں چکن کی کر رہی ہوں سایٹ کو چینج ہم نے بس ہلکی ہلکی اس کو فرائے کرنا ہے ہلکی اس میں براون مارک دے ہیں کلر لانا ہے بس اگر آپ لوگ نونسٹک پین یوز نہیں کریں گے تو یہ چپک جائے گی تو بس پھر آپ لوگ دیکھ لیجئے گا میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ نونسٹک پین یوز نہیں کریں گے اب اچھے سے جو ہے میں اس کو کر لوں گی فرائے اور اب ملتی ہوں میں آپ سے پانچ منٹ بات اب یہاں پر ہو گئے ہیں پانچ منٹ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن اچھے سے مطلب کہ گل چکی ہے بس ہم تھوٹا سا اس کو کریں گے اور ابھی پکائیں گے کیونکہ ہم نے اچھے سے مارکس لینے ہیں آپ چاہے تو اس کو گرل پینٹ بھی بنا سکتے ہیں بس اب ہم اس کی سائیڈ دوبارہ چینج کر دیں گے بہت ایدی سی ریسپی ہے بہت ایدی سی ریسپی ہے آپ اپنے گھر میں اس کو رکھیں جب دل چاہے بس نکالیں بہت اسان ریسپی ہے چکن فرائے کرنے میں پندرہ منٹ لگیں گے لیکن آپ نے اس کو میڈیم تو لو فلیم پر ہی فرائے کرنا ہے ہائی فلیم نہیں کرنی اب یہاں پہ میں نکال رہی ہوں چکن کو یہاں پہ فرائے ہو چکی ہے اور سائیڈ ماپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ کوئلا بھی دکھا ہوا ہے گرم کرنے کے لئے چکن نکال دی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں براون مارک سے ہمیں خوشت نہیں چاہیے تاکہ ایک اچھا سا ٹککے والا جو ہوتا ہے ٹیکچر والا آئے اب یہاں پہ یہ دیکھیں ہم نے چکن کی پیس نکال لیا ہے اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماسک اور چکن 80% ہماری کک ہو گئی ہے 20% ہم اس کو مسالے میں کک کریں گے اور اب میں نے وہی پین لیا ہے جس میں ہم نے چکن فرائے کر رہی تھی اس کے اندر اب ہم ایڈ کر دیں گے جو میرینیٹ ہم نے بنا کر رکھا ہوا ہے اچھے سا ہم اس کو اندر ایڈ کر دیں گے کوشش کریں گے کہ اویل زیادہ گرم نہ ہو اویل بس نورمل ہو آپ چولہ بن کر دیجئے گا چکن فرائے کرنے کے بعد جب اویل تھنڈا ہو جائے اس کے بعد چکن فرائے کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اویل گرم نہیں تا میرا اور میں نے اس کو ایڈ کر دیا ہم مکس کریں گے پھر ہم اس کو پکائیں گے پھر ہم اس کو پکائیں گے ہاں پہ یہ مکس کر ہو گیا ہے ہلکا سا ریڈی اور آپ نے اس کو ہائی فلیم پہ کک نہیں کرنا ہائی فلیم پہ اس کو آپ کک کریں گے تو یہ سب جل جائے گا تو اس لئے بلکل میڈیم تو لو فلیم پہ ہلکی آنچ پہ پکائیں گے اور اس سٹیش پہ آپ لوگوں نے کوئی وڈرن سپونیوز کرنا ہے اور یہاں پہ میڈیم چلیز ایڈ کریں اس کے اندر تین سے چار گرین چلیز آپ ایڈ کر دیں اور بس وہی میڈیم تو لو فلیم پہ اس کو پکانا ہے ہم لوگوں نے اب دیکھیں دوبارہ اس میں بس آنا شروع ہو گا ہے اور اب ہم اس سٹیش پہ ہمارا کوئیلا بھی یہاں پہ جو ہے گرم ہو چکا ہے اب اس سٹیش پہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے چکن احتیاس سے ڈال لیں کیونکہ ہماری چکن ایٹی پرسنٹ کک ہے اب اس سٹیش پہ ہم نے ایسے چکن اس کے اندر ایڈ کر دینی ہے چکن کی پیس ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دیں اور اب ہم ہم چمس تھی تھوڑا سا اس کو مکس کر لیں گے زیادہ چمس نہیں چلانا ہلکا سا بس چمس پہ مکس کریں گے تاکہ جو مسالہ ہم نے انہوں نے جو بنایا ہے وہ چکن پہ اچھے سے لگ جائے ہم نے اچھے سے اس کو کر لیا ہے مکس اور میڈیم ابھی بھی ہم نے میڈیم تو لو رکھنی ہے تمام یہ مقمل چکن ملانے میں آپ لوگوں نے فلیم لو رکھنی ہے فلیم کو ہائی نہیں کرنا اور اب ہم اس کو ڈھک کے پکائیں گے فیفٹین منٹس تر پہلے اب میں چک کر رہی ہوں فائف منٹس ہو چکے تیل بلکل اچھے سے اس میں الگ ہو گیا ہے ہلکا سا چمس چلائیں گے اور دوبارہ اس کو ڈھکیں گے ٹین منٹس کے لئے ٹوٹل آپ نے فیفٹین منٹس کے لئے لیکن بیچ میں آپ لوگوں نے اس کو دیکھنا ہے چک کرنا ہے اس کو ہلائیں گے تھوڑا سا اور پھر ہم اس کو دوبارہ ڈھک کے پکائیں گے کیونکہ چکن جو ماری ٹوئنٹی پرسنٹ انکھوک ہے اس کے اندر کوک ہو جائے گی بس اب ہم ملتے ہیں آپ سے ٹین منٹس بعد یہاں پہ آپ ٹین منٹس ہو گئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھے سے الگ ہو گیا ہے اور ہماری چکن بھی اچھے سے گل گئی ہے یہاں چیک کر لیں اگر آپ بانلیس استعمال کر رہے ہیں تو بانلیس بہت ہی زیادہ جلدی کر جاتی ہے لیکن جب آپ بانلیس کی فرائنگ کا پروسس کریں گے جب میں نے فرسٹ سٹیپ کیا تو اس میں احتیاط کرنی ہو چی کیونکہ بانلیس بہت جلدی چپک جاتی ہے بس اب یہاں پہ میں تھوڑی اسی سپیس بنا رہی ہوں تاکہ میں یہاں پہ کوریلے کا دھوہ دے سکو یہ اپشنل ہے اگر بہت سو لوگوں کو پسند نہیں ہوتا لیکن میرے گھر میں سب کو بہت پسند ہے تو میں اس لئے دے رہی ہوں یہاں پہ میں نے ایک بریٹ کا پیس اب اس کے اوپر ہم رکھ دیں گے کوئل اور اس کے اوپر ہم ایٹ کریں گے اوئل اوئل اب اسی کا ہی جو مارا نکلا ہے اوئلس مخمالی چکن کا ہی میں تھوڑا سا اوئلس کے اندر ایٹ کر دوں گی اور پھر اس کو بھم ڈھک کے دیں گے اس موک تقریباً ٹین مینٹس کے لئے اب یہاں پہ ہوگئی ہے ہماری مخمالی چکن ریڈی اور بہت زیادہ مزے گی بنی تھی اس کے پر ہلکی سی کریم بھی سپرنکل کر دیں اب چاہتی ہوں آپ لوگوں سے اجازت ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں ٹیل دن ٹیک کیئر اللہ حافظ